دوستو اتفردیش کے گرامیڑوں کے لیے بہت بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے اتفردیش کی جو پنچائتیں ہیں وہ گرامیڑوں سے واتر ٹیکس بسو لیں گی دوستو کن گرامیڑوں کو دینا ہوگا واتر ٹیکس آپ کو اس ویڈیو میں پورا ڈیٹیل سے بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے دوستو چھوڑی سے ریکویسٹ کروں گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے شیئر کرنا چینل پر نئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس طرح کی آخر لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے تو اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دوا کر آل پر شیٹ کریں تاکہ اس طرح کی ہر اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے اور نیچے کمنٹ باکس میں کہ ضرور بتائے گا کہ آپ نے ہر گھر نل سے جل یوجنا کے تحت آہ واتر کنیکشن لیا تھا یافن نہیں لیا تھا بتائی گا مجھے چلی دوستو آپ کو اس اپ ڈیٹ کی طرف لے چلتا ہوں پورا باریکی سے سمجھاتا ہوں آج کے ہندوستان یوسپیبر نے اس خبر کو اپنے لکھنوں ایڈیشن میں پرکشت کیا ہے لکھا یو پی کی پنچائتیں گرامیڑوں سے جل کر بسولیں گی اب معاملہ کیا اس کو جاننے کے لیے اس کو تھوڑا سا زوم کر لیتے تاکہ آپ کچھ سے سمجھا پائیں جل جیبن مشن گرامیڑ کے تحت اتفردیش کے گاؤں میں ہر گھر نل سے جل یوجنا کے تحت دیئے جا رہے پانی کے کنیکشن پر واتر ٹیکس گرامیڑ پنچائتیں گرامیڑوں سے وسولیں گی اس بابت گرام پنچائتوں سے انوبند کروائے جا رہے ہیں انوبند کے مطابق گاؤں میں اکتیوجنا کے تحت بنوائی گئیں پانی کی ٹنکیوں کی دیکھ پال اور اس کے پمپ کے سنچالن کے لیے آپریٹر گرام پنچائتیں تحنات کریں گی آپریٹر کا ماندے پمپ کے سنچالن اس کے بجلی کے بل اور پانی کے کنیکشنوں کی پائپ لائن پانی کی آگے دیکھئے ٹنکی آدھی کے رکھ رکاؤ کا سارا خرچ گرام پنچائتیں بسولیں جانے والے وارٹر ٹیکس سے ہی بہن کریں گی پردیش میں اس لجنہ کے تحت کل تیتالیس ایر پانی کی ٹنکیاں بنائی گئی ہیں اور ابھی تک ایک سو ستاسی ٹنکیاں گرام پنچائتوں کو ہینڈ اوبر ہو گئی ہیں ادھر جل جیون مشن گرامیڑ کی ویڈ سائٹ پر اپل عبد جانکاری کے انصار پردیش کے گاؤں میں ہر گھر نل سے جل یوجنا کے تحت قریب ایک کروڑ ساٹھ لاک کنیکشن دیے جا چکے ہیں تو ایک کروڑ ساٹھ لاک کنیکشن دے دیے ہیں بھائی یہاں پر تیتالیس ایر پانی کی ٹنکیاں بن چکی ہیں جس میں سے ایک سو ستاسی پانی کی ٹنکیاں جو ہیں وہ گرام پنچائتوں کو ہینڈ اوبر کی جا چکی ہیں لیکن اب ٹینشن یہ ہو رہی تھی بھائی ان پانی کی ٹنکیوں کی دیکھوال کیسے کی جائے ان پر جو آپریٹر ہوتے ہیں وہ کون ٹائنات کرے گا ان کو ماندے کون دے گا پمپ کا سنچالن کرنے کے لیے جو لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس کا بل کون بھرے گا پمپ کا سنچالن کرنے کے لیے اس میں اور ضرورتیں ہوتی ہیں ان ضرورتوں کو پورا کون کرے گا تو ان سبھی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اب گرامیڑوں سے وارٹر ٹیکس لینے کی تحریح چل رہی ہے اور کہہ دیا گیا کہ بھائی یہی جو وارٹر ٹیکس آپ گرامیڑوں سے لیں گے اسی سے آپ اپنے پانی کی ٹنکی پر آپریٹر رکھیں گے اس کا ماندے دیں گے بجلی کا بل دیں گے پمپ کے سنچالن کرنے کے لیے جو بھی کام ہوتے ہیں اور پانی کی جو فٹنگ ہے پائپ ہے وہ سبھی کام جو ہے اسی وارٹر ٹیکس سے کرایا جائے گا دوستو رائے جو ہے آپ کی جاننا ضروری ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا بھائی یہ جو آپ سے وارٹر ٹیکس لیا جائے گا کیا حقیقت میں وہ صحیح ہوگا یا پھر سرکار کو چاہیے تاکہ بھائی سرکار اپنے اس طرح سے بجٹ کا اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور جیسے ہی میرے پاس یہ وارٹر ٹیکس کے پورا آجے گا ڈیٹیل کی بھائی کتنا وارٹر ٹیکس آپ کو دینا پڑے گا آپ کا بھائی آپ کو سب سے پہلے پہلے پہنچائے گا اپ ڈیٹ آپ لوگ کمنٹ بکس میں آکر اپنی رائے دیجئے گا ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کر کے شیئر کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل ڈیٹ کو سبسکرائب کر کے ویڈ کے آئیکون کو ضرور دبالیں تک اس طرح کی یوسفل اپ ڈیٹ کو آپ سے کوئی مس نہ ہو پائے چلی دوستو چلتا ہوں اپنا خیال لکھیں پریبار کا خیال لکھیں پھر ملاقات ہوگی جنمیت ہے